نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ سب اور اس سال سیزن میں ہیویسکس میں کافی ہیوی فلاورنگ ہوئی تو ہم لوگوں آج یہ سیکھیں گے اس ہیوی فلاورنگ میں ہم نے ہیویسکس کے فولوں کو انجوائی تو کیا ہی کیا ہے ساعت ہی ان کے سوٹنے کے بعد ان فلاور سے اور بھی دو اچھے کام کیا جا سکتے ہیں تو آئیے اس کے بارے میں بات کریں یہ تیکھیں میں نے ساعت اپنے ہیویسکس کے جتنے بھی فلاور تھے ان کو سب کو بھگوان کو چڑھایا ایک اربک لگ بق دن ہوپ میں سוوکھائے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو کرش کر لیا ہے آرام سے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے چھوڑا باریک باریک ان کو دوا کے توڑ لینا ہے دھیان رکھئے کل تھوڑا سا हارڈ بھی ہوتے ایک ہاتھ میں لگ بھی سکتے ہیں اسی لئے آپ کسی چیز سے بھی کرش کر سکتے ہیں ویسے مکسی جار میں بھی پیس سکتے ہیں پر میں نے اسے ہاتھ سے ہی کرش کیا ہے اور کرش کر کے اس کا باریک باریک چھوڑا بنا کے ہم اسی چلنے سے اس کو چھان کے اس کا پاوڈر نکالیں گے دیرے دیرے دو طرح کا پاوڈر بنے گا ایک تو ہمارا باریک پاوڈر نکلے گا اور ایک اس کا تھوڑا سا موٹا والا پاوڈر نکلے گا تو آئیے دونوں پاوڈر نکالنے کے بعد یہ جو پاوڈر نکلے گا یہ دونوں ہمارے بہت کام آئے گا باریک والا پاوڈر کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے ہیر پیک کے روپ میں اور جو اوپر کا پاوڈر جو موٹا اس کا پاوڈر نکلے گا اس کو بھی ہم ایک بہت اچھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں جو پلانٹ کے لئے بہت اچھی فرٹیلائزر ہوگی ایک تو یہ پوری طرح سوک چکا ہے تو اس میں فنگس ہے نہیں اور فلاور جو ہوتے ہیں اس میں بھی بہت اچھی نیوٹریشن ہوتے ہیں جو پلانٹ کے لئے اچھی فرٹیلائزر کا کام کرتے ہیں اس کو ہم اچھے سے سکھائے ہوئے ہیں تو یہ بھی پلانٹ میں ڈالنے کے لئے بیسٹ رہے گا تو پہلے ہم اس کو چھان لیں گے اور اس کا بارک چھانا ہوا جو نکلے گا اس کو دوبارہ چھان کے اور بارک نکالیں گے پھر یہ بارک نکل ہوئے پاوڈر کو ہم اپنے ہیئر پیک میں یوز کریں گے جیسے جب ہم کو بھی ہنا اپلائی کرتے ہیں اپنے بالوں میں تو دو سپون ہیرہ کے ساتھ دو سپون ہیبیسکس کا پاوڈر بھی یوز کریں گے ہیبیسکس کا پاوڈر آپ سبھی جانتے ہیں کہ اپنے ہیئر گروتھ کے لئے ہیئر کو شائنی بنانے کے لئے سوفٹ بنانے کے لئے کافی یوز بھول ہوتا ہے تو ہم اسے اپنے ہیئر پیک میں ملا کے یوز کر سکتے ہیں ہمارے گارڈن سے نکلا ہوا ایدم پیور ہیبیسکس کا پاوڈر کسی طرح کا کیمیکل کوئی بھی ریکشن یہ ہمارے بالوں کو نہیں کرے گا اور ہمارے بال کو ہیلتھی بنے گا ساتھ ہی ہم اس کا پاوڈر کا یوز اپنے ہیئر آئل میں نہیں کر سکتے ہیں جسے کہ یہ ہیبیسکس جب کبھی ہم پیرا شوٹ کا یا کسی بھی تر کمپنی کا کوکو نٹ کا آئل لے کے اس میں اس پاوڈر کو ڈال کے یا تو پا آئل گرم کر لیجئے یا پھر تھنڈے ہی کچھ دن کے لئے رکھ دیجئے اس سے ہیبیسکس کا آئل بھی تیار ہو جائے گا یہ بھی بالوں کے لئے کافی فائدہ کرتا ہے ہمارے ہیسکس کے فلاور کا پورا یوز ہو گیا یہاں سکانے کے بعد اس کو ہم اپنے گارڈن میں بھی یوز کر لیں گے اور اپنے ہیئر اور ہیئر کیر کے لئے بھی یوز کر لیں گے اس کے پاوڈر کو کافی دن کے لئے سٹوڑ بھی کیا جا سکتا ہے بس اچھے سے چھان کے اس کو صاف سے کسی کنٹینر میں جس میں ایئر نہ جائے ایئر ڈائٹ کنٹینر جار میں چھان کے اس کو اچھے سے بھر لیجے آپ کا پاوڈر دو تین مہینی کے لئے آرام سے چلے گا تھوڑا سا رینی سیزن میں خراب ہونے گڑر رہتا ہے پر اگر اچھے سے ڈرائی کیا ہے تو اس میں کسی بھی ترے کا کوئی بھی فنگس لگنے گڑر نہیں رہے گا بس دیکھئے دوارہ میں اس کو چھان رہی ہوں باریک والی چھان اور اب ایک دم باریک پاوڈر نکل رہا ہے دیکھیں کتنا ساپ پاوڈر نکلا ہوا ہے اور اس پاوڈر کا یوز تو میں دو تین سال سے کر رہی ہوں جب سے میں نے ہیبسکس پلانٹ لگایا اس کے فلاور اسی طرح ڈرائی کر کے ان کو اپنا پاوڈر بنا کے رکھتی ہوں جب بھی ہینا اپلائی کرتی ہوں اور دو چمچ اس کو بھی میڑا لیتی ہوں اس سے بالوں میں کنڈیشنر تو ہوتا ہی ہے ایک اچھا سا کلر بھی آتا ہے ہینا کے ساتھ کیونکہ ہیبسکس کا فلاور ریٹ کلر کا ہوتا ہے تو ہینا کے ساتھ ملکہ ایک نیا ٹیچر بھی دیتا ہے کلر کا ایک طرح کا نیچرل کلر بنانے میں یہ مدد کرتا ہے اور بس اسے اچھے سے یہ ٹائٹ کنڈینر میں بھر کے رکھ لیجئے دیکھیں میرا کلیکشن ہو گیا ہیر ہیبسکس کے پاوڈر کا بڑیا بن کے تیار ہو گیا گھر میں ہوم میٹ ہیبسکس کا پاوڈر وہ بھی فری میں ہے نام اچھی بات اور دیکھیں اب بچے ہوئے پارٹ کو میں جا رہی ہوں پلانٹ میں ڈال لیں تو یہ ہیبسکس کا یہ پلانٹ ہے اسی کا ہلاوبر کا پاوڈر اسی میں خات کے روپ میں ڈال دوں گے تو ایک فرٹیلائزر کا بھی کام کرے گا اور اس کی گروہ میں مدد کرے گا اور ساتھ ہی میرے پوڈا کے پھول تھے جو پیڑ میں ڈالنے کے بھی کام آگئے اور کسی طرح کا فنگس بھی نہیں لے گے گا جیازہ تر پوڈا کے پھول گیلے ہوتے ہیں تو پیڑوں میں ڈالنے میں فنگس لگتے ہیں پر میں نے اس کو پورا سکھا کے اس کو پاوڈر کے پھول میں ڈالا ہے تو اچھی فرٹیلائزر بھی بن گئی پیڑوں کے کام بھی آئے گی تو آج کا ویڈیو گر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیچ لائک کریے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا دھنیواد بائی بائی